مظلوم کو ظالم بنانا مجرم کو ہیرو بنانا اور بے قصور شخص کو ہی قصوروار قرار دینا کوئی اتر پردیش کی پولیس سے سیکھے اتر پردیش میں لگاتار لوگوں پر اتیچار ہوتا ہے جائے شریرام زبردستی مسلمانوں کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے اور کوئی مسلمان نہیں بولتا ہے تو غنڈے اس کی پٹائے کر دیتے ہیں اس کی موب لنچنگ کرنے کے کوشش کرتے ہیں ڈاڑھی نوچ کر مارتے ہیں اور جب معاملہ پولیس میں جاتا ہے پولیس میں شکایت کی جاتی ہے تو پولیس اس کو دوسرا رنگ دے دیتی ہے پولیس کہتی ہے کہ اس نے چوری کرنے کی کوشش کی تھی کبھی پولیس کہتی ہے کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ چھیر چھاڑ کیا تھا تب اس کی پٹائے کی گئی ہے اور جب یہ معاملہ سامنے آتا ہے تو پولیس سیدھے سے کاروائی کو ہلکی کر دیتی ہے اور انصاف دینے کے بجائے الٹے اسی بے قصور شخص کو ہی قصروار قرار دے دیاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے تازہ معاملہ اتر پردیش کی مراد آباد کا ہے پچھلے ایک ہفتہ سے معاملہ چل رہا ہے آسیم حسین مراد آباد کے کاروباری ہے تاجر ہے وہ دلی سے مراد آباد لوٹ رہے تھے تب ہی ٹرین میں کچھ گنڈوں نے ان کی پٹائے کی ان سے کہا تم جائشری رام کے نعرے لگاؤ انہوں نے منع کر دیا تو بری طرح ان کی پٹائے کی ان کے ڈاڑی کو نوچا اور اتنا مارا کہ ان کا ہوش تک ٹھکانے میں نہیں رہا کسی نے ان کی تھوڑی سے مدد کی وہ ٹرین سے نہیں چاہے اور پھر اپنے گھر پہنچے ان کی جب ویڈیو وائرل ہوئی تب لوگوں کو پتا چلا چنانچہ ای بی پی نیوز اور کئی چینل کے صحافیوں نے ان کی ایک بائٹ لیا انہوں نے اپنا درد بتایا لیکن کسی بھی چینل نے اس کو نہیں دکھایا ٹویٹر کے ذریعے معاملہ وائرل ہوا سرخیوں میں آیا ملٹ ٹائمز کے ٹویٹر پر بھی یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی اس کے بعد اس پی جی آر پی مراد آباد کے طرف سے ایک بیان سامنے آیا اور کہا کہ ایک تحریری شکایت آئی ہے لیکن جب اس کی جانچ کی گئی تو پتا ہے چلا کہ اس میں ایک عورت کے ساتھ چھڑخانی ہوئی تھی یعنی آسیم حسین نے ایک عورت کے ساتھ چھڑخانی کی تھی تب لوگوں نے ان کی پٹائے کی تھی کمینل معاملہ نہیں ہے جے شریرام کنارے ان سے نہیں لگوائے گئے نہ ان کی ڈاڑ ہی نوچ گئی اب آسیم حسین نے دوبارہ بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا جو کچھ میں نے بیان کیا وہی سچ ہے پولیس کا جو ورزن آیا ہے وہ غلط ہے میری ڈاڑ ہی نوچ گئی مجھے گالی دی گئی مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا گیا اور مجھے جے شریرام کنارہ بولنے کیلئے کہا گیا اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ عورت کے ساتھ میں نے چھڑکھانی کی تھی تو پولیس اس عورت کو سامنے لائے اور ثبوت پیش کرے کہ آخر کہاں ہیں وہ عورت پہلے آسیم حسین کی یہ ویڈیو دیکھئے جس میں آسیم حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹرین میں کیا کہا ہوا آسیم یہ بتائیے جو ویڈیو بائرل ہو رہا ہے ٹرین کے اندر ایک کچھ ہوا کے پیارتی کو مار رہا ہے کیا یہ ویڈیو آپ ہی کا ہے جی ہاں میں رہی ہیں کیا ہوا تھا یہ گھٹنا پس ہو چل میں دیدی سے چلیا تھا مروبات کے نہیں ہے جب مروبات کے نہیں چلا تو گاڑی ہاپڑ ہوگی ہاپڑ سے کچھ لوگ چڑے اور پھر ٹرین میں گھر ہوتی جب گھر ہوتی کچھ لوگ آگے 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 آٹس نون آمیر آگے آئے اور دھکا بازی تکے لگے اسی بدوران ایک آتی پیچھے سے بولا چور ہے چور ملہ چور ہے ملہ چور کی ہوتے ہیں تو ایک دم جب انہوں نے پیچھے بارے نے کہا تو بھی ایک دم سبوں نے ماننا چاہتے کر دیا مار تو مار تو مار تو مار تو مارا ایک دم میری داری پڑھ گا ہے جی اور کہا یہ بھلے سب اسی ہوتے ہیں اور ان سے کو جے شیرام کے نارے لگا میں نے مانا کرتے ہیں اور منوے میں leaves تو انہوں نے یہ لے ڈال دیا اور میں نے قبل داٹھ جی اور ڈال دیا دیڈال دائیا گوان اتناء مارا اتناء مارا صاحب جی جیشتے ہیں میںporter ó انا چاہے ہو گیا میں نہیں پتہ کیا ہونو اڈا نہیں ہم بہت جی ایو امری آفا بہت واعجیا کیونکہ مرزواد کا اور میرے پاس 2200 روہے تھے گوو بھی نکال لئی ہے اور مہن نا جب موراوات کے پوٹر کے آیا ایک کسی اسی دھیر میں ایک سکت سائیڈ میں رحم آیا انہیں میں ایک دھکتہ دے کر اتار دیا اور میں گرگیا اور گرنے کے بعد میں بیٹکل پیچھان نہیں دیا کہ کہاں ہوں کہاں نہیں ایسی میں بہت کو آیا تو ایک میرا ملنے والا مل گیا انہیں میں ایک کپڑے دیا اور کہاں کا روش آیا آپ کو میں ایک گھرست بہر آ کر آیا جو بلکل صحیح والی کنگی سے ہوئی رکشہ میں بیٹھ کے بعد روش آیا آسیم حسین کی جب یہ ویڈیو آئی تب پولیس کی طرف سے یعنی ایس پی جی آر پی کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ویڈیو سامنے آئے جس میں دیوی دیال یہ کہہ رہے ہیں کہ آسیم حسین کے معاملے کی جانچ کی گئی ہے تو اس طرح کا معاملہ سامنے آیا دینانک تیرہ ایک دو ہزار تیش کو راکشی لگ بھگ تیش سو بجے ایک تحریر پاتھ ہوئی ہے جس میں وادی نے کہا کہ میں مرادہ باد دلی سے یاترہ کر رہا تھا پدما اور پیرز پرس میں دینانک بارہ ایک دو ہزار تیش کو ہاپل میں کچھ لوگ چڑھے اور انہوں نے میرے ساتھ مار پیٹ کی میری داڑھی پکڑ کی ہلایا اور مجھے جیس سلام کے نعرے لگانے کے لیے کہا گیا وادی کی تحریر کے آدھار پر مقصد دھاراؤں میں ابھیوگ پنجکت کیا گیا ستھا جانچ کی گئی تو جانچ کے دوران یہ ستھ پرکاس میں آیا ہے کہ جو وادی کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ میری داڑھی پکڑ کیسی گئی اور جیس سلام کے نعرے لگائے گئے اس پرکار کی کوئی گھٹنا پرکاس میں نہیں آئی ہے ابھی ان گندوں پہ بھی جانچ کی جاری ہے کسی سنجان میں آیا ہے کہ وادی کسی محلہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا جس سے وہاں کی پینڈ کے اندر جو دیبے میں پابلک تھی وہ تیجیت ہو گئی اور وادی کے ساتھ ماتویٹ کی اس انگل پہ بھی جات کیا رہی ہے کوئی تحریف راکھ ہونے پر اس کاروائی عمل میں لائی گئے پولیس کے طرف سے یہ ورزن سامنے آنے کے بعد دوبارہ آسیم حسین نے میڈیا سے باتچیت کی ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں آسیم کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیس کا دعویٰ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ چھڑ خانی کا معاملہ تھا تو پھر اس عورت کو سامنے لائے جائے آپ سنیے آسیم حسین یہ بتائیے جو آپ کے ساتھ گھٹنا ہوئی تھی پدماوت ایکسپریس ٹین میں اس پر مردوات کی جو جی آر پی پولیس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو حملہ ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ آپ نے اس ڈبے کے اندر کسی مہیلہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی کیا سچ چاہیے گھیڑ اتنی تھی مہیلہ میں نے دیکھی نہیں اگر دیکھی ہوتی اگر دیکھی یہ کہہ رہا ہے تو سامنے لے گا ہے میں نے تو کچھ ہی کو دیکھے نہیں اور اسی مارے ہم نے اپنی روپورٹ نہیں کرا رہے تھے کہ چکر میں کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے اور پولیس ہم پولیس کے چکر میں ہم اپنے گھر ہی پہنچ رہے تھے مگر لوگوں نے کہا تو ہم پیچ گئے آپ کو کیا لگتا پولیس اس طرح کاروں پر کیوں لگا رہی ہے چھڑ چھڑ کا ایک ہفتہ گزر گئے ہیں اس پورے معاملے کو لیکن ابھی تک اتر پردیش کی پولیس اس معاملے کو ہلکہ کرنے کی دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور اب اس پورے کیس کی تحقیق اس زاویے سے نہیں کی جائے گی کہ کمینل معاملہ سامنے آیا ایک مسلمان کو کچھ گنڈوں نے بجرنگدل کے گنڈوں نے دہشتگردوں نے جے شریرام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا ان کے ڈاری نوچی بھلکہ اب اس کیس کی تحقیق اس زاویے سے اس حوالے سے کی جائے گی کہ کیا آسم حسین نے ٹرین میں کسی عورت کے ساتھ چھڑخانی کی تھی کسی عورت کے ساتھ بتتمیزی کی تھی اب یہ انگل اس کیس کو دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ آسم کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ پولس مجھے انصاف نہیں دے گی بلکہ الٹا ہی مجھے قسروار ٹھہرانے کی کوشش کرے گی اس لئے میں نے شروع میں کوئی شکایت درج نہیں کرائی تھی کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مسلمان کو یہاں انصاف نہیں ملتا ہے اور اب جب میری ویڈیو وائرل ہوئی میں نے انصاف کی گوہار لگائی ہے تو الٹا مجھے ہی قسروار ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ اتر پردیش کی پولیس کا رویہ سامنے آ رہا ہے یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے پولیس نے پہلے ہی ستیش اور سورج نام کے دو ملزم کے اس معاملے میں گرفتار کیا تھا لیکن فوراں چالان کارٹ کر اس کو چھوڑ دیا اب دوبارہ پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے لیکن اب تک ان کو گرفتار نہیں کر سکی ہے معمولی دفعہ کے تحت افائی آر درش کی گئی ہے اور پولیس اب الٹا ہی آسیم حسین کو قسروار ٹھہرانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس واقعہ کا میسے یہ جائے گا کہ جب بھی کسی کے ساتھ ٹرین میں زیادتی ہوگی راستے پر زیادتی ہوگی کہیں بھی کسی پر ظلم ہوگا گنڈے دہشتگرد بجرنگدل کے ورکر سا کر کسی کو ماریں گے اس کی مابلنچنگ کرنے کی کوشش کریں گے ڈاری نوچیں گے جشیرام کا نعرہ لگانے پر مجبور کریں گے تو شخص حمت نہیں کرے گا پولیس تھانا جانے کی شکیات درج کرنے کی افائی آر کرانے کی کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ اگر میں نے اسی کوشش کی تو الٹا مجھے ہی جیل بھیز دیا جائے گا جس طرح مراد آباد میں آسیم حسین کے ساتھ وہاں کی پولیس کر رہی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے درخواست ہے کہ میلے ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے اور جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے ممبر بھی بن جائیے فیس بوک، ٹویٹر اور انشٹاگرام پر بھی ہمارے ساتھ جڑیے اور ہمیں فولو کیجئے